بولی ووڈ کی کوین لطا منگیش کرجی اور ان کی بہن آشا بھونسلے دونوں ہی بولی ووڈ کی مشہور سنگر رہی ہے جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی لیکن دوستوں آپ جانتے ہیں کہ ایک سمیہ بھی تھا جب دونوں بہنوں کے پیار بھرے رشتے میں درار آ گئی تھی اور دونوں کے بیچ کافی لڑائی ہوئی تھی لطا منگیش کرجی نے تیرہ سے چودہ سال کی عمر میں گھر کے سبھی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے اور اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا ساتھ ایک گائیکہ کے طور پر اپنا کریئر کا لمبا کر دیا وہیں کی چھوٹی بہن آشا بھونسلے کو بھی گائیکی کا کافی شوق تھا اور اس سمیہ وہ کافی چھوٹی تھی اس لیے گھر پر رہتی تھی اور اپنی بڑی بہن لطا کی سبھی باتیں مانتی تھی اس لیے دونوں بہنوں کے بیچ کافی گہرا پیار تھا مگر اس رشتے میں درار تب آئی جب آشا بھونسلے نے سولہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے خود سے ڈبل عمر کے گنپت راو بھونسلے سے شادی کر لی لطا منگیش کر کے سیکریٹری گنپت راو بھونسلے سے بھاگ کر شادی کر لی جو کہ آشا سے لگ بھگ بیس سال بڑے تھے جب اس شادی کی بھنک لطا جی کو لگی تو وہ آشا جی پر بھڑک گئی تھی ایک انٹرویو میں خود آشا جی نے یہ بات بتائی تھی کہ لطا جی نے آشا اور گنپت کے اس رشتے کو منجوری نہیں دی تھی اس کے بعد دونوں بہنوں کے بیچ کافی دوریاں آ گئیں اور یہی وجہ تھی کہ لطا جی نے اپنی بہن آشا بھونسلے کو شادی کی منجوری نہیں دی تھی جس کے بعد دونوں کے بیچ کافی وقت تک دوری بنی رہی کہا جاتا ہے کہ آشا بھونسلے سے اس وقت پریوار میں سب ہی سمبندھ توڑ دیئے تھے جس کے بعد لطا منگیش کر نے آشا سے اپنے سارے رشتے ختم کر دیئے وہیں آشا بھی اپنی بہن کا گھر چھوڑ کر اپنے پتی کے ساتھ چلی گئی آشا بھونسلے نے اپنی شادی کی شروعات کی لطا منگیش کر نے بھی یہ بات انٹرویو میں کہی کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ رشتہ ان کی چھوٹی بہن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا آشا بھونسلے اور گنپت راو کے تین بچے ہوئے لیکن ان کی شادی بے حد کڑوے موڑ پر آ کر ختم ہوئی دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد آشا بھونسلے جی نے آرڑی برمن سے شادی کی وہیں دوسری اور لطا منگیش کر کی بات کریں تو انہوں نے اپنے جیون کال میں کبھی بھی شادی نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی ان دو بہنوں کے بیچ دوریاں ختم نہیں ہوئی آرڑی برمن وہ پہلے سے شادی شدہ تھے پہلی پتنی رینا پٹیل سے طلاق لے چکے تھے آشا اور آرڑی برمن کا سنگیت پریم انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آیا جس کے بعد آرڑی برمن نے آشا تائی کو پرپوز کیا اس پرپوزل کے بعد ان دونوں ایک دوسرے کے پرتی پیار کا اظہار کیا اور انیس سو چواتی میں دو کی کے بندھن میں بند گئے پھر دھیرے دھیرے دونوں بہنوں میں دوریاں کام ہوئی آشا بھوسلے جی کے پتا کے ندھن کے بعد لطا منگیشکر نے ہی ان کے پورے پریوار کو سنبھالا تھا انہوں نے اپنے بھائی ردینات اور تینوں بہنوں کو ایک ماں کی طرح خیال رکھا تھا لطا جی اور آشا جی نے ہمیں کافی سارے گانے دیئے ہیں اور وہ آج بھی ہندوستان کی گلیاروں میں بجتے ہیں آپ کا لطا جی اور آشا جی کے رشتے کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے موسیقی موسیقی